نگر نگم کمیشنر یشبانلی آدب نے آج بلپگر نگم کاریلے کا اچھک نیکشن کیا جہاں ان کو نیکشن کرتے ہوئے کئی خامیات دکھائی دی انہوں نے موقع پر ہی ادھکاریوں کو خامیوں کا درست کرنے کے آدیش بھی دی ایسا تھی انہوں نے کہا کہ نگر نگم لوگوں کو سویدہ دینے کے لیے ہے یادی کوئی وقتی شکایت کرتا ہے تو اس پر صدھار کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ وہ شکایت نہیں آنی چاہیے اس کو لے کر ادھکاریوں کو بھی دیشا نردیش دیے گئے ہاؤس ٹیکس اور پروپرٹی ٹیکس آن لائن جمع کرانے کی جوکت دیا ہے اس کو صدھار کیا جائے کیونکہ سرکار نے سبھی چیزیں آن لائن کی ہوئی ہے نگم کمیشنر یشبانلی آدب نے کرمچاریوں کے ریکارڈ بھی چیک کیے اور جو پرانی فائل میں پڑی ہوئی تھی ان کو لے کر سکت دیشا نردیش ان کی طرف سے دیے گئے میں پچھلے لگ بگ ایک ویک سے ہر ڈیویجن کے اندر جا کر ان کے جنرین انجینئرز ایس ڈیوز ایکشنز اور ایسیل سے ملاقات کر رہا ہوں اور اس کا ادھش یہ ہے کہ پیلڈ ویجٹ کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روڈ کے بارے میں سیور کے بارے میں وارٹر سپلائی کے بارے میں سو مارٹر ڈین کے بارے میں کس طرح کی دکتیں ہیں کس طرح سے ان کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے تو اسی کڑے میں آز بھلپ گڑ جو ڈیویجن نمبر چار ہے ہماری اس کے میٹنگ کے لیے میں یہاں پر آیا تھا اسی دوران جوائن کمیشنر کے آفیس میں جو باقی سروسیز ہم دیتے ہیں اس کو بھی میں نے دیکھا ہے جو ہمارے کرمچاری یہاں پر کام کر رہے ہیں ان سے انٹریکشن کیا ہے کہ ان کی کیونکہ فلڈ میں وہ لوگ کام کرتے ہیں ہر روز تو اس کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یہ بات ان سے ڈسکس کیا ہے تو اسی وجہ سے میں یہاں پر ہوں اور آپ لوگوں کے مادیم سے میں ایک ریکیس لوگوں سے جرور کرنا چاہوں گا کہ سبھی لوگوں کو سیور کے بارے میں یا سٹو مارٹر کے بارے میں بہت ساری پرابلمس ہیں لیکن یہ پرابلمس ان لوگوں کے دورا بھی ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے لوگ کسی بھی طرح کی گندگی کو اٹھا کر سٹو مارٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں کاؤ ڈنگ کو سیور کے اندر ڈال دیتے ہیں گھسائی کرتے ہیں بیلڈنگ میٹریل کو سیور لائن کے اندر ڈال دیتے ہیں جسے کی پلوکز ہوتی ہے تو لوگوں کو ان کاموں سے بچنا چاہیے اتر وائز منسپل کارپریشن ایکٹ کے اندر ان لوگوں کے خلاف سکت تاروائی کرنے کے پرویجنز ہیں ایون ان کے خلاف ایفائر لوگ کرائی جا سکتی ہے ان کا چلان ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کام تو جرور کرنا چاہتے ہیں بٹ اس میں آپ کے سیور کی ضرورت ہے اور اگر آپ اس کام کو نہیں کرتے ہیں تو آپ کے خلاف اس کے تاروائی ہو سکتا ہے کچھ ان لائن پیمنٹس کیلئے آپ دیکھ کر بتا رہے جو ملی ہے جتنی بھی ہماری سرویسز ہیں وہ ان لائن آلڈی ہیں اگر اس میں کسی طرح کی پرابلمز ہیں تو وہ ہمیں لوگوں سے بات کر کے ایک بار کوئی بھی ویکٹی آتا ہے پرابلم بتاتا ہے تو اس پرابلم کا ہمیں سولیشن لوگوں کو پرویڈ کرونا چاہیے دو چیزیں یہاں پہ پتا لگی ہیں ان کا میں واپس آ کر آئی ٹی سل سے پتا کروں گا کیسے اس کو ہم بہتر ڈنگ سے کر سکتے ہیں کیسے ہم اس کو اون لائن کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگے دکھت نہ ہو نگر نگم کمیشنر کے اور چک نرکشن سے ویبھاگ میں ہر کم پر مچ گیا ایسے میں انہوں نے ادھیکاریوں کو یہ نردیش دیئے کہ جلد ہی سب ہی کمیوں کو دور کیا جائے انجاب کیسے ٹی وی کے لیے فرید آباد سے سدھیر شہرمہ کی رپورٹ